آپ بہت بار اپنے کپڑے بھی اتار دے نا کسی کے سامنے کہ یار میرے سے گلتی ہو گئی ہے یہ ایکسیڈنٹ جس میں قتل ہوا یہ میں نے جان پوچھ کے نہیں کیا میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں آپ مجھے کیا معاف کریں گے اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے تو قانون مجھے پھانسی دے دے گا کیونکہ مجھ سے حادثے میں آپ کے گھر کا بندہ فوت ہو چکا ہے مر چکا ہے تو اس میں قانون کیا کرے گا قانون آپ دونوں کے یعنی جس کا آپ نے قتل کیا آپ سے گلتی ہو گئی اس فیملی کے میمبر سے قانون پوچھے گا ہاں بھئی بیس منٹ ہے معاف کرنا ہے اس کو نہیں کرنا کرنا ہے تو ٹھیک ہے نہیں کرنا تو چال بھئی پھانسی پہ چاڑ جا تلوار اٹھائی اور گلہ گھاٹ دیا یہ نیوز ہم سنتے ہیں یہ واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ گھاڑی کو آہستہ یا تیز ڈرائیو کرتے ہوئے راستے میں کسی کا قتل کر کے چلے جاتے ہیں یا کبھی کبھار فرار ہو جاتے ہیں یا کبھی کبھار پکڑائی آ جاتے ہیں تو اس میں قانون وہی سزا دیتا ہے کہ جو قانون کے لیے بیسٹ ہے اور جس سے پورے معاشرے میں ایک افرہ تفریح ایک پوزیٹیو پیغام کو پھیل آیا جائے چونکہ لوگ اس میں بائیک آٹ کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی نہ کوئی اس میں ہدایت ہوتی ہے بہتری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی نہ کوئی اس میں ایسا پیغام ضرور ہوتا ہے کہ جس سے ہم اپنی زندگی کو مزید قیمتی بنا لیتے ہیں پھر آخر ہمیں یقین کیوں نہیں ہوتا کہ ہم ہم اپنی زندگی میں آج جس مقام پر ہیں وہ بہتری ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ بہتر ہے اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتا ہے یہ ہم کیوں نہیں سوچتے یا ہم سوچتے ہیں تو پھر ہم کیوں لمبے عرصے تک یقین نہیں رکھ پاتے اور لوگوں کے دروازے کھٹکاتے ہیں لوگوں کے پاؤں پکڑتے ہیں لوگوں کی ٹانگیں دباتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ہم اچھا برطاؤ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں کیا وجہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ امیدیں لگا دی ہیں ہم نے لوگوں کو اپنا خدا مان لیا ہے ہم لوگوں کے آگے جھکنا شروع ہو گئے ہیں میں آپ کے ساتھ آخر میں ایک پشپا مووی کا ایک ڈائلاؤگ شیئر کروں گا جس سے میں بڑا انسپائر ہوا جیسے ہی پشپا کہتا ہے میں جھکے گا نہیں خیر وہ جھکے گا نہیں اس نے یہ بہت اچھا بولا کہ میں لوگوں کے ساتھ جھکے گا نہیں لیکن اگر میں ہوں تو میں کیا بولوں گا میں اللہ کے آگے جھکے گا باقی کسی کے آگے نہیں جھکے گا تو یہ جیسے ہی ہم تھوڑا سا اس پہ یقین کرتے ہیں کہ صرف و صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ واحد ہستی جس سے ہم کچھ امید لگا سکتے ہیں جس سے ہم اپنے دکھڑے اپنے آنسوں اپنی پرشانیاں شیئر کر سکتے ہیں باقی لوگوں کے آگے تماشا لگانے کا کوئی بھی ہمیں فائدہ یا کوئی بھی ہمارے پہ یقین نہیں کرتا کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے دکھڑے سناتے ہیں لوگوں کو جس سے فائدہ ہمارا کچھ بھی کک بھی نہیں ہوتا اپنا آپ سب بہت سر اخیار رکھیں کہ ایسا فچان کا ہوتا ہے سیشن کا اختتام السلام علیکم